بہت اچھی بات ہے کہ مظلوم عوام کے ساتھ پاکستان کے جو ایوانے بالا سا ایک پیغام جانا چاہیے مگر مجھے سخت افسوس تھے کہ نہ پڑتا ہے کہ اس قرادات پر کم از کم ہم سب متفق ہوتے مگر آج بھی ہم نے یہاں سے اگر گورنمنٹ بینچن سے ہو یا اپوزیشن بینچن سے انہوں نے اپنی سیاست کو یہاں پر لائیا ایک دوسرے کی ٹانگیں کیچ رہے آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام چیزیں بھلا کر صرف جو فلسطین کے حوالے سے باتیں کرتے مگر افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے مسلمان بھائیو پہلے آپس میں تو متحد ہو جاؤ جا کر پھر فلسطین کی بات کرنا آپ لوگ تو ادھر ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کیچ رہے ہو ایک دوسرے کی اوپر الزامات لگا رہے ہو وہ اس پر الزامات لگا رہے ہیں انس پر الزامات لگا رہے ہیں کسی بات پر تو متفق ہو جاؤ جناب اعلیٰ آج پانچوہ مئنہ ہے آج پانچوہ مئنہ ہے اسرائیل کی بربر یعت ہے وہاں اکتیس ہزار سے زائد فلسطینیں شہید ہوئے ہیں جن میں معصوم بچے بھی ہیں وہ خوراک کے لئے تڑپ رہے ہیں وہ پانی کے لئے تڑپ رہے ہیں اور ہم صرف یہاں پر کرا دادوں پر کرا دادے لارہے ہیں عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جناب چیرمن آج مشتاق صاحب میں بیٹھا ہوا تھا میں بھی قرآن شریف کا متعلہ کرتا ہوں کبھی کبار آج مجھے ایک آیت میرے سامنے آئی اچانک آئی میں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ وہ میں سنا دوں اردو ترجمہ جناب اللہ سورہ نمبر چار آیت نمبر پچتر وہاں کہتا ہے اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بیبس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بسی سے نکال آئے ہیں جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی ہامی پیدا کر دیجئے ہامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے سر غیر مسلم ہو کر مجھے جب یہ آیت آتی ہے مجھے شرم آ رہا ہے کہ ہم یہاں پر صرف کرادہ دیجئے ائر کنڈیشن ماحول میں گرم ماحول میں بیٹھ کر کر رہے ہیں کچھ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یہ آیات ہیں اور مجھے مجھے کسی عالم نے کہا کہ اسلام میں ہے کہ اگر کئی ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آپ لڑو آپ لڑ نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف بولو آپ بولیں نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف دل میں مضمت کرو تو کیا ہے کہاں پر رہے وہ چیزیں مجھے بتائیں وہاں پر کہاں پر رہے چیزیں سر وہاں پر مسلمان نہیں مر رہے ہیں وہاں پر مسلمان شہید نہیں ہو رہے ہیں یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے انسانیت شرم آ رہی ہے ہم سے تو آپ کہتے ہیں آپ لوگ کافر ہیں ہم سے تو وہ کافر ملکوں کے لوگ اچھے ہیں جہاں پر ڈیلی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں جہاں پر ڈیلی ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں جناب علم میں آپ کو سر ہمیں دے مجھے دے میں پاکستان کی ایک کروڑ اقلیتی عوام کی طرف سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوں اور ہمیں فخر ہے مجھے فخر ہے میرے خاندان کو فخر ہے کہ ہم نے ہم نے ظلم کے خلاف اہلِ بیت کی بھی بدد کی تھی اہلِ بیت ہمارے ہاں پاکستان میں مہمان تھے اور ان پر ظلم ہوا ان کے ساتھ ہم مل کر لڑے تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے بھی آئیں اور اسی روایت کو برقرار رکھیں گے یہاں پر آپ آئیں سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ جنگ بندی ہو وہاں یہ جو معصوموں کا قتل ہے وہ رکھے اس کے لئے عملی اقدامات اٹھائیں آپ مجھے کہیں وافد بنائیں ہم دنیا میں جاتے ہیں دنیا کو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر سب سے پہلا کام کر دیجئے خدا رہا وہاں جنگ بندی کرا دیجئے دوسری دوسری تجویز ہے کہ وہاں فلسطین کے عوام کو پاکستان کے وہاں سے چار جہاز تو گئے مگر میں کہتا ہوں کہ اس ایوان بالا سے اس ایوان بالا سے بھی ایک امدادی جہاز جانا چاہیے چاہے وہ بیس کروڑ کا ہو سب سے پہلے دھنیش کمار اعلان کرتا ہے آپ فنڈ قائم کریں اس ایوان سے بیس کروڑ کا سب سے پہلے ایک کروڑ روپائی کا اعلان میں کرتا ہوں میں آپ کے فنڈ میں دیتا ہوں آپ کریں ہیا شرم کریں آئے اور فنڈ کا اعلان کریں دھنیش نے اگر ایک کروڑ نہیں دیا مجھ پر لانت ہزار بار آپ بیس کروڑ روپائی کا کریں ہم آپ کریں ادھر سے ہم جائیں گے اور ابداد اپنے فلسطینی بھائیوں کو پہنچائیں گے عدویات پہنچائیں گے ان کے لیے پانی راشن پہنچائیں گے آپ کریں اعلان کریں اگر میں نے نہیں دیا مجھ پر لانت ہزار تینکیو جی تینکیو جی جی سینیٹر سید وکار میدی صاحب